اسلام علیکم پیارے سبسکرائبر سپریم کورٹ آف پاکستان نے زبردست شاندار سیٹو پر بھرتیوں کا آغاز کر دیا ہے اوٹیس کی طرح سپریم کورٹ میں جوبز دوہزار تیس کے لیے اپلیکیشن کی لاس لیٹ کے ساتھ ساتھ طریقہ کار بھی واضح کر دیا ہے اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سیلری تمام وفاقی اداروں کی سیلری سے کئی گناہ زیادہ ہے میلز کے اگر کسی بھی کلاس فور کے ملازم کی تنخواہ چھپیس ہزار ہے تو اسی سکیل پر کام کرنے والے سپریم کورٹ کے ملازم کی تنخواہ ساٹھ ہزار ہوگی کیونکہ تین بنیادی تنخواہیں بطور جوڈیشل الانس دیا جاتا ہے چاہے آپ کسی بھی صوبے کی سپریم کورٹ کی ریجسٹری میں کام کر رہے ہوں کسی بھی جگہ سپریم کورٹ کے گورنمنٹ ملازم ہوں تو آپ کی سیلری کئی گناہ بڑھ جاتی ہے تو چلیے آپ اس کے لیے مزید ڈیٹیل جانتے ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے کچھ سیٹوں کے لیے اکیس جولائی دوہزار تئیس ہے اور کچھ کے لیے دو اگست دوہزار تئیس ہے اس کی مزید ڈیٹیل کے لیے ہم سیٹوں کی کرائٹیریا الیجیبیلٹی کو بھی جانتے ہیں اور تمام ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ ان میں سے کون سی سیٹ کے میار پر پورا اترتے ہیں سب سے پہلے ہے جی سوفیر ڈیولپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرننگ سولہ سکیل کی سیٹ ہے بیسک جو ایج ہے وہ اٹھائی سال ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ پانچ سال کا جو ایج ریلیکسیشن ہے وہ اس میں شامل نہیں کی گئی نمبر آف پوسٹ ہے جی ایک کوالیفکیشن ہے جی بی ایس سی ایس آئی ٹی ایس ای 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 ڈی ایس اور ایکوالنٹ سکسٹین ڈیئر ایج ریلیکسیشن آپ کے کمپلیڈ ہونا چاہیے وہ میرٹ کے تحت ایک سیٹ ہے اس میں کسی بھی پاکستان کے کونے سے آپ یعنی کہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی اسسسٹینٹ پروٹوکول افیسر بی ایس سولہ ہے جی ایک پوسٹ ہے اس کی منیمم ایج ہے جو اٹھارہ سال اٹھائی سال ہونی چاہیے سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری ہونی بیچلر بھی چل سکتے ہیں پنجاب اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ہوں اس کے بعد ہے جو ڈیشل اسسٹینٹ ہے جی سولہ سکیل کا اٹھائیس اس کی ایج ہونی چاہیے چھ سیٹیں ہیں لا گریجویٹ ہونا چاہیے اوپن میرٹ کے تحت پنجاب اسلام آباد سے تین سندھ روڑل ایک اور خیبر پختون خاصے ایک سیٹ ہے سافٹوئر ڈیولپر اور ویب موبائل ایپ ڈیولپر اس کی گریڈ سولہ کی دو سیٹیں ہیں بی ایس سی ایس آئی ٹی ایسی اور اے آئی ڈی ایس کی یعنی ایکوالنٹ تعلیم سکسٹین یئر ہونی چاہیے پنجاب اسلام آباد خبر پختون خاصے ایک ایک سیٹ ہے اس کے علاوہ جی نیٹ ورک ٹیکنیشن ویڈیو لنک آپریٹر پچیس سال ایس ہونی چاہیے منیمم پانچ سیٹیں ہیں اس کی بی ایس سی ایکوالنٹ میریٹ کی تحت ایک پنجاب اسلام آباد سے یعنی ایک آئی اور دو سنس رولر اور اربان سے ہوئے خبر پختون خا کی ایک سیٹ ہے پروٹوکول اسیسٹنٹ چودہ گریڈ کی پچیس سال منیمم ایج اور ایک سیٹ ہے بیچلر ڈگری ہونی چاہیے سٹینو ٹیپیسٹ پچیس سال ایج ہونی چاہیے دس سیٹیں ہیں انٹرمیڈیٹ اور شورٹ ہینڈ کے ساتھ اسی ورڈ پر پلس سپیڈ ہونی چاہیے ایم ایس آفیس پر بھی ایک ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور فارڈہ بشمول ازاد دمو کشمیر کے تمام جو پاکستانی ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں میل بھی اپلائی کر سکتے ہیں یوزر سپورٹ ٹیکنیشن گریڈ سولہ کی دو سیٹیں ہیں بی ایس سی ایس ایکوالنٹ پنجاب خبر پختون خاصے سیٹیں ہیں ٹیلی فون اپریٹر نوے گریڈ کی چار سیٹیں ہیں انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے اور ٹرانسکریپٹ رائٹر جو ہے ایک سیٹ ہے نوے گریڈ کی لیبریری کلرک ہے ایک سیٹ ہے اردو ٹیپیسٹ دو سیٹیں ہیں ان کے لیے بیچلر اور انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے اردو ٹیپیسٹ کی میٹر لوکیشن ہونی چاہیے یعنی میٹریک الیکٹریشن کی ساتھویں سکیل کی ایک ہی سیٹ ہے الیکٹریشن میٹریک ہونے چاہیے پلاس ڈپلومہ اور ایکسپیرینس والے کو ترجیح دی جائے گی ایل ڈی سی سیون سکیل کی پندرہ پوسٹیں ہیں میٹریک ہونی چاہیے پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں ڈسپیچ ریٹر کی ایک ہی سیٹ ہے چوکیدار کی تین سیٹیں ہیں پریمری پاس ہونے چاہیے مالی کی پریمری پاس ایک ہی سیٹ ہے نیپ کاسید کی نو سیٹیں ہیں پریمری پاس ہونے چاہیے اس کے علاوہ ویورز اس میں وومین بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور کلینر کی ایج پچیس سال اور تین سیٹیں پریمری پاس ہونے چاہیے ویورز اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ ایڈ آپ کے سامنے آویلیبل ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے اوٹی ایس آر او آر جی ڈاٹ پی کے پر رابطہ کر سکتے ہیں اور آن لین اپنی درخواست سب میٹ کرا سکتے ہیں نیز ہم ڈیٹیل ویڈیو فارم سب میٹ کرنے کی لا رہے ہیں اور سیکنڈ ٹائم میں آپ کو مل جائے گی آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور مزید ہیلپ فل ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے ہیں